یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دی ہے استغفار کرنے کی معافی مانگنے کی لیکن اس دعا سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے اللہ سے کہیں اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں قرآن میں کچھ کچھ مقامات پر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے لیکن مانگنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعویٰ بھی کیا ہے یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں آپ کی طرف میں کچھ کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اور وہ کمیٹمنٹ کرنے کے بعد پھر میں مانگ رہا ہوں اور یہ اسلوب قرآن میں کچھ کچھ مقامات پر استفال ہوا ہے اس کی پہلی مثال اور سب سے عظیم مثال تو فاتحہ خود ہے ایا کنعبدو و ایا کنستائیں پہلے ہمارے موہ سے نکل رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت میں داخل ہو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ کا بندہ بنا رہے ہیں ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے اور پھر یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کمیٹمنٹ کی اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبے کر رہے ہیں و ایا کنستائین اہدینہ اور آپ ہی کی ہم مدد مانگ رہے ہیں کسی اور کی نہیں ہمیں ہدایت دیجئے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کچھ دیا کچھ کمیٹمنٹ دی کچھ وعدہ دیا کچھ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کچھ مانگا ہے اسی طرح یہاں پر ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا پہلے ہم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس کے بعد ہم نے دعا کی غفرانا کا ہمیں معاف کر دیجئے غفرانا کا تو یہ پہلی بات جو ہے نا اس پہ آج غور کرتے ہیں تاکہ جو معافی مانگنے والی بات ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ آئے اس آیت میں معافی کس قسم کی مانگی جا رہی ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں اور کیسے اپنے دل کی گہرائیوں تک اس کو اتار لیں پھر کہا ہوا اَطَعْنَا اور ہم نے مانا اور یہ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی بات ایسی سنیں جو اتنی مؤثر ہو جس کا آپ کے دل پہ اثر پڑے آپ کی سوچ پہ اثر پڑے تو پھر آپ کنونس ہو جاتے ہیں اور پھر اس بات کو آپ مانتے بھی ہیں تو ہم نے دعویٰ کیا سمیعنَا وَأَطَعْنَا لیکن اس میں بہت گہری بات بہت ڈیپ بات کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کے اندر اس میں میری جو پوری تبدیلی ہے شخصیت کی اپنے ورلڈ ویو کی اپنی پرسنیلٹی کی اور جس چیز سے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں قرآن سے اس کے بارے میں میں نے ایک کلیم کر دیا اللہ تعالیٰ سے ایک دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ سے کہا اب اس مو سے میں آپ سے میں نے ایک بہت بڑی چیز کی ہے میں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے اور اپنے اندر اپنے دل پہ اس کا اثر لائیا ہوں اور اب میں اس کو ماننے کو تیار بھی ہو گیا ہوں مان رہا ہوں اس کے باوجود میں پھر بھی انسانوں مجھ سے رلتی آنگی اب میں اپنے رب سے آکے مانگتا ہوں غفرانک ربنا ہم بڑے ہی ڈیسپریٹ ہیں یہ غفرانہ میں اس کو کہتے ہیں مصدر مفضول المطلق یعنی اس کے پہلے ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ کی بہت ہی زیادہ معافی اور غفران کا لفظ ایک مصدر مبالغ ہے اس میں آن کا لفظ جو آخر میں آیا ہے اس سے ہوتا ہے آپ آپ سے بہت بڑی معافی مانگ رہے ہیں اور بہت ہی آپ کے سامنے بلکل گڑا کے مانگ رہے ہیں ان الفاظ میں بڑے جذبات ہیں جو ترجمے میں سامنے نہیں آتے اور ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی سامنے اس طرح کیوں مانگ رہے ہیں اس طرح کی معافی کیونکہ ہم نے اب کہا ہے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں ہم آپ کی بات مان رہے ہیں لیکن اس کی باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اب ہم آپ کے سامنے گرگڑا کر مانگیں گے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس سے کیا پیاری بات ہمارے سامنے آئی میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی بات مان لوں جتنا بھی سیکھ لوں جتنا بھی میرا علم ہو جائے میں مغفرت سے بالاتر نہیں ہو گیا میرا کوئی مقام نہیں بن گیا کہ اب مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے یہ باقیوں کے لیے ہے مجھے باقیوں کو بتانا ہے کیسے معافی مانگے اللہ سے میں تو اپنچیوی چیز بن چکا ہوں نہیں اس سے جو ریلیجس کلرجی ہوتی ہے جو مذہبی طبقے ہوتے ہیں مختلف مذہب میں جب کوئی پندت بن جاتا ہے کوئی پریسٹ بن جاتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے باقی سب سے معافیاں منگوانا اس کو کیا ضرورت ہے معافی کی لیکن یہاں اطلاع نے کیا کہ اس سب چیز کو توڑ دیا سمعنا و عطاعنا و حفرانک ربنا و علیق المصیر اور اسی آبے کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے